بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت کرم بہت فضل بہت شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمت عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائی تمام بیماروں کو شفائے کامل عجلہ عطا فرمائی تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائیں امت مسلمہ کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں جہاں کہیں مسلمان ظلمہ ستہ میں دوبے مالک اپنی رحمت کے صدقے انہیں ازادی کی نعمت عطا فرمائیں امت مسلمہ کو اس موزی وعبا سے نجات عطا فرمائیں ملک پاکستان کو اس موزی وعبا سے پاک فرمائیں اتنے بھی ہمارے دوست اخباب اسموزی و بابیں مبتلا ہو چکے مالک اپنی رحمت کے ساتھ کے شہدائی کربلا کے ساتھ کے انہیں شفائی کامل عجل آتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمزار مبارک اپنے عظمتوں رحمتوں برکتوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ روان دوان ہے جتنا بھی ہو سکے اپنے مالک کو راضی کرنے کی ضرور کوشش کے لئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مواحی مبارک ہے جس میں اللہ سبحانہ وآلہ نے ایک ایسی عظیم رات عطا فرمائی میرے غلاموں کو جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ترین رات ہے ببرکت والی عصمت والی رات ہے اپنے غلاموں کی آسانی کے لئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر وقت عبادت کے لئے کمر بستہ رہتے تھے ہر وقت عبادت میں رہتے تھے رمضان ہو یا غیر رمضان آپ ساری ساری رات عبادات میں گزار دیتے کبھی قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجود میں صرف اپنی امت میری امت کو مالک باشدے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی آسانی کے لئے ماہ رمضان مبارک میں ایک مرتبہ پورے مہینے کا اپنے اتقاف فرمایا عدر سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے بیس رمضان تک اتقاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش کے لئے رمضان مبارک کے پہلے عشرے کا اتقاف کیا پھر درمیانی عشرے کا اتقاف کیا پھر مجھے بتایا گیا شب قدر آخری عشرے میں ہے تھی آزاد تم میں سے جو شخص چاہے میرے ساتھ اتقاف کرنے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہیں عدد سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمہ لگایا اور اس کے اندر آپ نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے کا اتقاف فرمایا پھر درمیانی عشرے کا پھر سر اقدس باہر نکال اور فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اتقاف کیا شب قدر تلاش کرنے کے لئے پھر اسی مقصد کے لئے دوسرے عشرے کا بھی اتقاف کیا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے لہذا جو شخص میرے ساتھ اتقاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اتقاف کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر پہلے مجھے دکھا دی گئی تھی پھر میرے ذہن سے اسے ہٹا دیا گیا وہ پھر مجھے بلا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی صبح کو کیلی مٹی پر میں سجدہ کر رہا ہوں لہذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی تاکراتوں میں تلاش کرو اس میں ایک طرف یہ افشارہ فرما رہے کہ شب قدر آخری عشرے کی تاکراتوں میں تلاش کرو مطلب یہ شب قدر جو ہے یہ چینج ہوتی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے کبھی اکیس کبھی تئیس پچیس دائیس انتیس عضر سید نابو سید خودری رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ شب بارش ہوئی اور مسجد شریف کی چھت مبارکٹ بکنے لگی چنانچہ اکیس رمضہ مبارکٹ صبح کو میری آنکھوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی والی کیلی مٹی کا نشانِ عالی شان تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی کے طور پر ہمیں یہ بتایا کہ وہ بارش والی رات بھی ہو سکتی ہے یہ رات کو بارش ہو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو وہ رات بے شب قدر کی رات ہو سکتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات سے کتنی محبت کرتے تو ہمیں سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پورے مہینے کا بھی عدقہ فرمایا اللہ سبحانہ وآلہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والے سفید پوچھ دوستوں کا رشتداروں کا خاص خیار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ